چھپکے لوگوں سے گناہ ہو کارہا ہے سلسلہ چھپکے لوگوں سے گناہ ہو کارہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا تیرے آگے یا خدا تیرے آگے یا خدا ہر چلم کا اظہار ہے تیرے آگے یا خدا ہر چلم کا اظہار ہے تیرے آگے یا خدا ہر چلم کا اظہار ہے یہ بندہ یہ بندہ اپنے کمینے پن کی کتنی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے جب یہ لوگوں تو چھپکر گناہ کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کیوں کوئی دیکھے گا تو ضلیل ہو جاؤں گا کوئی دیکھے گا تو رسوہ ہو جاؤں گا کتنا کمینہ بن ہے اس کا کتنا بڑا کمینہ پن ہے کتنا بڑا یہ اس وقت بھی حیاء بناوا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی اللہ کا بندہ دیکھ لے گا تو میں رسوہ ہو جاؤں گا ارے انسان ذلت رسوائی جس کے دستِ قدرت میں وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کوئی نہ دیکھے وہ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کی نہ دیکھتے ہوئے تمہیں رسوائی کے گیڑے گھڑے میں ڈال دیں وہ اس بات پر قادر ہے وہ قادر مطلق ہے اور وہ تو کتنا بڑا بے حیاء ہے جو نہ اللہ صحیح کرتا ہے نہ اس کے بندوں صحیح کرتا ہے کھل کر گناہ کرتا ہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے وہ دیکھ ہی رہا ہے اس کے بندے بھی دیکھ رہے ہیں چیچی چیچی کرتے ہیں ٹھو 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 کرتے ہیں پھر بھی بے باق ہے بے باق ہے دیکھیں آپ سورہ نور کے اندر جس شخص کو جو رجم یا کوڑے مارنے یعنی پتھر یا کوڑے مارنے کی سزا ہے بدکاری پر وہ کون ہے وہ کون ہے وہ ہے جو ایسی حالت بدکاری کر رہا ہے کہ اس سے چار مرد مطلب چار لوگ اس کو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کتنا بڑا بے حیاء ہے ایسا شخص کتنا بڑا بے حیاء ہے جو ایسے مقام پر بدکاری کرتا ہے جسے چار شخص جس کو موقع کے گھوا کہیں اور اس کی پوری کیفیت تفاصیر میں اور کتابوں میں لکھی ہے اس حالت میں دیکھیں اور گوائی دیتے ہیں اس کی کہ یہ یہ کام کر رہا تھا وہ ایسا شخص کیسا بے حیاء ہوگا اور معاشرے کا کتنا بڑا ناسور ہوگا یہ اس سے کس کی عزت اور عفت کا تحفوظ ہوگا تو کیسے کیسے اس وقت لوگ ہیں تو کل کر بے بے باقی بے حیاء کرتے ہیں شرماتیں نہیں ہیں نہ اللہ سے شرماتیں نہ اس کے بندوں تو شرماتیں ہیں نہ اس کے پیارے حبیت و شرماتیں ہیں شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور جب چھپ کر گناہ کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور بلکل بے باقی کے ساتھ کرتا ہے مگر اتنی بڑی بے باقی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور بندہ گناہ کر رہا ہے اور اس کا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ گریت پر قادر ہے اللہ اسی وقت اس کو عذاب دینے پر قادر ہے اسی وقت اس کو اندھا کرنے پر قادر ہے اسی وقت اس کا چہرہ کالا کرنے پر قادر ہے اسی وقت اس پر چھت گیر جائے اس پر قادر ہے اسی وقت زمین پھٹے یہ گھر جائے میرا رب قادر ہے اسی وقت اس پر فالج کا حملہ ہو جائے میرا رب قادر ہے اسی وقت اس کی زبان گونگی ہو جائے میرا رب قادر ہے اسی وقت اس کے کان بھیرے ہو جائے میرا رب قادر ہے اسی وقت اس کا پیٹ پھٹ جائے پورا گھر بدبودار ہو جائے پورا میلہ بدبودار ہو جائے میرا رب قادر ہے میرا رب قادر ہے مگر میرا رب رحیم ہے میرا رب رحمان ہے اس کو مولت دے رہا ہے آجا میرے بندے آجا میرا رب حلیم ہے حلم والا ہے تفسیر میں لکھائے کہ اللہ تعالی حلیب ہے اور اس کا حلیب یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بربط اس کی گریفت نہیں فرماتا اسے محلت دیتا ہے محلت دیتا ہے آجا بندے آجا اس کی رحمت مکارتی ہے بندے آجا اس کے حبیب کا دامن اس کے ابھی دامن پھیلائے اپنے گناہگار امتیوں کا اپنے دامن میں چھپاتے ہیں اگر ہائے افسوس ہماری شرم و حیاء ایسی گئی ہے ایسی گئی ہے نہ جانے کدھر چلی گئی ہے کدھر چلی گئی ہے کہ اللہ ہماری حیاء ہمیں لوٹا دے ہماری شرم ہمیں لوٹا دے تیرا خواب دے دے مولا تیری اسی محبت دے دے کہ تیری ناراضگی کا سوچے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں ہمارا روا روا تیری ناراضگی سے نہ رہے مولا تیری ناراضگی سے نہ رہے تیری ناراضگی سے نہ رہے کہ تو ناراض نہ ہو جائے کبھی ناراض نہیں ہونا مولا تو کبھی ناراض نہیں ہونا گر تو ناراض ہوا میری ہمارا روا تیری ناراضگی سے نہ رہے مولا گر تو ناراضگی سے نہ رہے مولا گر تو ناراضگی سے نہ رہے مولا کبھی ناراضگی سے نہ رہے مولا تیری کی تیرے کھولتا ہوگا وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب خوجی کو دیا جا رہا ہے اور ایک چھوٹے سے چھوٹا عذاب بھی جہنم کا برداشت نہیں ہو سکتا نہ جانے ہم گناہ کیوں نہیں چھوڑتے بے باقی کیوں نہیں چھوڑتے ہم صرف شیطان سے جان چھوٹ نہیں رہی نفس ہمارا قابو میں آ نہیں رہا اے اللہ اللہ تیرا کمزورت سے دعا کر رہا ہے تیرا محتاجت سے انتجا کر رہا ہے تیری قسم تیرے زیوہ کوئی بچانے والا نہیں ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اللہ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ ہر بھلے کی بھلائی کا ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھے مجھے بھلے کی بھلائی یا رب مجھے بھلے کی بھلائی بھلائی یا رب مجھے بھلی